بڑھتے جی ایک اور اہم خبر کی اور بات جمہو کشمیر کی کر رہے ہیں جمہو کشمیر کی سیکیورٹی کو لے کر ترہ ترہ کے سوالات اور ترہ ترہ کے جواب گرمت کی طرف سے لگاتا ہے آپ دیے جارے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں اینڈ بٹھے پر کام کر رہے ہیں مزدوروں پر بھی گرمت داگ آ گیا تھا جس کے وجہ سے کچھ لوگ زکنی دی ہوئے تھے اور بڑھگام کے اندر بھی اس طریقے کے انسیڈنٹ کی خبر لی تھی اس کے بعد آج خبر یہ ہے کہ پولی اس نے لگ بک سبھی اینڈ بٹھے مالکان کے لیے جو رہنما خطوط جاری کیے تھے ان میں کوتائی پائی ہے جس کے بعد آج بازاتا طور پر ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور اس ایف آئی آر کے تحت اینڈ بٹھے کے مالک کی آج گریبتاری بھی ہوئی ہے سرکاری ذراک کے مطالب دو سو بہتر اینڈ بٹھے جو سرکاری طور پر ریجسٹرڈ ہے وہ دو سو بہتر اینڈ بٹھے کے مالکان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی تھی جس کے بعد پولیس نے رہنما خطوط جاری کیے تھے کہ آپ اینڈ بٹھے کے ایف گرد لائٹنگ کا پورا انتظام رکھیں گے سی سی ٹی ویز کو نصب کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ نقل حمل پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر معقول اور مناسب سیکیورٹی کا بھی بندبست کریں گے اور آج بازاتا طور پر محمد یوسف میر چھترگام کے جن کا تعلق ہے ماغرپورا چادورا کے اندر ان کا کام چلتا ہے بریک کلن کا کام چل رہا ہے وہاں پر ان کی آج گرفتاری ہوئی اور ایف آئی آر نمبر وان زیرو ٹو سلیس ٹو زیرو ڈبل ٹو پولیس ٹیجن چارڈورا میں جو ہوا تھا اس کے تحت آج گرفتاری ہوئی اور ان پر یہ الزام ہے کہ رہنما خطوط کی سریحاً خلاف ورچی انہوں نے کیا ہے مزید کیا کچھ خبر ہے اور کس طریقے سے اس خبر کو لیا جا رہا ہے اور سرکار نے مزید رہنما خطوط کے اندر کیا کچھ کہا تھا سیڈے سوئی نکر چلیں گے سعید روپارو کی ہمار ساتھ ہے صحیح بہت بہت شکریہ جو جائن کرنے کے لیے سب سے پہلے جب میں دو سو بہتر اینٹ بچے مالکان کی بات کروں تو یہ انٹائر کشمیر کی میرے پاس ایک فگر ہے کہ دو سو بہتر ہے لیکن سب سے زیادہ مجھے جو لگ رہا ہے وہ بڑھ گام زلے کے اندر ہے جہاں پر سب سے زیادہ اینٹ بچے آپ کو لیفٹ رائٹ سنٹر میں دیکھنے کو ملیں گے اور آج گرفتاری بھی بڑھ گام سے یہ شروعات ہوئی ہے کیا کچھ پولیس کا ماننا ہے اور کیا ص خطوط کے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ لگانا یا پھر وائرنگ تک ہی محدود اس کو رکھا گیا ہے بلکل اشفاق دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی ہے یہ جو بٹ مالک ہے محمد جس کو گرفتار کیا گیا آج یہ اسی بٹ مالک ہے جہاں پہ ماغرے پورا خندہ میں وہ خادثہ پیش آئے تھا جہاں پہ ایک مزدور کی جان چلی گئی تھی اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں سیکیورٹی معاملات کی بات کرے تو کہیں نہ کہیں اس کو لے کر بات بھی ہو رہی تھی مگر جو گرفتاری آج عمل میں لائی گئی ہے اس کو لے کر جب بات کرے تو پولیس اور ایڈمنسٹیشن کا یہ کہنا ہے کہ جو بڑھ گام کے ایریا میں جتنے بھی بٹ جو ہے کام کر رہے جتنے بھی بٹ مالکان ہیں ان کو بازر طور پر ڈی سی آفیس ڈی سی آفیس کے ذریعے یا پولیس کے ذریعے یہ پہلے ہی انٹیمیٹ کیا گیا تھا کہ ایک تو آپ اپنے جو برکلنز ہیں ان کے اندر باہر تاربندی کرے لائٹنگ کا معقول انتظام رکھے باہر سی سی ٹی وی کیونرز لگائے اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈز کو بھی رکھا جائے جس کے بنا پہ جس کی گرفتاری ہوئی ہے اس بٹ مالک نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے جس کو لے کر جو سٹیٹمنٹ آیا ہے ایڈمیسٹری کی طرف سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے بازر طور پر ایف آئر اس کے خراب درج کی گئی ہے اب باقی جو جتنے بھی بٹے ہیں تقریبا دو سو سے زیادہ بٹے جو ہے بٹ گام ایریا میں ہیں تو کیا انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ایسا نہیں ہے آج دیکھا گیا کہ آج کچھ جو بٹ مالکان ہیں انہوں نے اب سی سی ٹی وی کیمراز لگائے ہیں مگر ان کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے یہ چیزیں دیکھیں سی سی ٹی وی کیمراز لگا کے وہ چیزیں مانیٹر کرنا تار بندی تو بٹے میں لگ نہیں سکتی ہیں اس کے لیے کوئی اور آلٹرنیٹ نکالنی کی ضرورت ہے اور دوسرا کہ سیکیورٹی گار جو بینا ویپن کے ہوگا بینا ہتھیار کے ہوگا وہ کتنی نگرانی کر سکتا ہے یہ چیزیں اور دوسرا کہ یہ جو بٹے میں کام کر رہے لوگ ہیں یہ صرف بٹے تک محدود نہیں رہتے ہیں یہ مارکٹ میں بھی آتے ہیں یہ بازاروں میں جاتے ہیں اور آئے روز دیکھتے جاتے ہیں کہ بازار میں جاتے ہیں تو ان سارے چیزوں کو کیسے ایڈمنیسٹریشن یا پولیس جو ہے ٹیکل کریں گے ایک بڑا سوال ہے مگر اب اگر رہنما خطوط جو انتظامیاں نے جاری کیے تھے ڈسٹک ڈیلوپنٹ کمیشنر بڑھگام نے یا پولیس نے تو ان پہ عمل کیوں نہیں ہوا آج تک اور اب جب یہ حادثہ پیش آیا تو اب اس کو لے کر کیوں بات اٹھئے کیونکہ پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا باہر یہ بات نہیں آئی تھی کہ بٹ مالکان کو کہا گیا تھا کہ آپ اس طرح جو وہ ہے سارے معاملات کریں جو رہنما خطوط آئے تھے مگر اب جب حادثہ پیش آیا اب ان کو کہا گیا سٹکڈی ان چیزوں کو ایمپلیمنٹ کرے اور ان چیزوں کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے شروع ہے کیونکہ اب دیکھا گیا کچھ بٹو میں اب سی سی ٹی وی کیمراز لگائے گئے ہیں اب سیکیورٹی گارڈ لگانا ابھی ابھی کہیں نہیں دیکھا گیا ہے کہ ابھی لگایا گیا اب ان کو لانا ہے اور جو تار بندی کی گئی وہ بھی ابھی بٹے میں نہیں لگائی گئی ہے مگر سی سی ٹی وی کیمراز کا جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ آج کئی بٹو میں یہ پروسس شروع کیا گیا تھا اور جو انتظامیں نے پہلے ان کو سٹنگلی کہا تھا کہ اس پہ من العمن آپ کو عمل کرنا ہے ان چیزوں کو ضروری آپ کو کر ہے اور ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے جس طرح جو سٹیڈمنٹ ڈسٹک آہ ڈیولوپنٹ کمیشنل آفیس کی طرف سے آیا ہے کہ گریب تاری کے بعد جب سوال اٹھے جب بات ہوتی تب کہا گیا تھا کہ نہیں ہم نے پہلے ہی ان کو کہا تھا یہ چیزیں کرنے کے لیے اب بٹ مالکان جو ہے انہوں نے اس پہ کام شروع کیا ہے پھر ہاتھ سیہی ٹی وی کیمرہ لگانے کا اب لائٹنگ کا سلچلہ ہے وہ لگانا ہے اور دوسرا زیادہ تر بٹو میں تو الیکٹرسٹی رہتی نہیں ہے اب ان کے لیے بھی اس کو شاید ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تو ٹیک اپ کرنا ہوگا ان کو اپلیک کرنا ہوگا اور دوسرا کہ پھر تار بندی کیسے کی جائے گی یہ چیزیں ابھی نہیں ہو پائی ہے بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے بڑھتے